نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں سراغیلال نیوز چانل کا اتراکن بولٹن اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلا فاطمہ آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی فڈاوٹ خبروں پر 25,000 کے انعامی بدماج کو پولیس نے کیا گرفتار رودھرپن میں منود سرکار اسپورٹس سٹیڈیم میں سمیں سکھانا نہ ملنے پر کھلاڑیوں میں آکروش کانگریسی نے سرکار اور پولیس پرشاہسن کی خلاف کنارے بازی چڑک پر چمپاوٹ اینج کے ڈینجر زون کا ڈی ایم نے کیا نرکشن سرک ٹوٹنے سے ڈھونگرا بورا نہیں پہنچ پائی سواستر بھاگ کی ٹیم باچپا کے 47 حضائقوں میں سے ایک بھی ودایہ کبھی تک 10,000 حضائق سے بنانے کا لکشہ نہیں کر پیا پورا سڑک بند امبولنس بنی ڈولی گرامیڑوں نے تین کلومیٹر پیدل چل سڑک تک پہنچایا بیمار محلہ کو سڑک بہنے سے جان جوکی میں ڈال کر پیدل آواجہی کر رہا ہے پانچیشور کی گرامیڑ رامنگر میں ندیو بہا کشور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے کیا برامت دیبو میں اترہان ٹھیک دار سنگر ادھرپور کی سبھی پتادی کاری پہنچا سلا دی کاری کار آلے ونوے بھاگ نے پکڑا کئی کنٹل سوکتا لکڑی مافیاوں میں بجوہر کم اوٹو چالکوں کے روٹ کے حساب سے ہوگی ان پر مارکنگ ہوگا ستیہ پر ایس اس پر الموڑا کی نردیشن میں الموڑا پولیس کر رہی ہے یا تیات نیامو کا اولنگن کرنے والے باہن چالکوں پر کڑی کار بھائی اپ خبری وستار سے برام جنگ نگر جنپت کی کچھا شیطر سے نابالک کیا پرہن مامنے میں فرار چل رہا ہے 25,000 کا اینامی بدماش کو پولیس UPSTF کی مدد سے دیواریا اترپردیش سے گرفتار کر لائی ہے پولیسوں سے کورٹ پہ بیش کرنے کی کاروائی کر رہی ہے سنبھالاتا درگیش تیواری کی رپورٹ یہ ابرادی تبک 21 سال سے فرار تھا اور 363 اور 366 ایپیسی کے مقدمے سے فرار تھا اس کو ہماری خودم سندگر پولیس کی کمیش کمار سب اسپیکٹر کے دورہ ایک ٹیم لیڈ کی جا رہی کی جو ڈی جی پی مہدے کا ایک ابھیان کارم ہوگا تھا جس میں جتنے مفرور اپرادی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اس میں اس جتی کو چنیت کیا گیا اور اسے گرفتار کیا گیا اس کے گرفتاری میں اترپردیش کی UPSTF کی ٹیم نے اور بیہار کی سیویل پولیس نے بہت مدد کی اور ہمارے سب اسپیکٹر نے پچھلے کئی مہینوں سے اس میں لگا ہوا تھا کہ اس کی سوچنا پرابت ہو اس کی سوچنا پرابت کرنے کے لئے اس نے اس سمیے کے جو لوگ کے جس سمیے یہ اپراد کاریت ہوا تھا اس سمیے کے لوگوں سے اس نے بہت گہنتہ سے بات کی بہت پوچھتاج کی جس کے دورہ اس امیش کمار کو اس کے بارے میں اس کے کام کے بارے میں جانکاری پرابت ہو پھر اس نے ایسٹی ایف کی مدد سے یوں کہ ایسٹی ایف کے گورکپور یونٹ کی مدد سے اس نے اس پر کام کیا اور دیوریہ جلے سے اس اپرادی کو گرفتار کیا رودھرپڑ کے منور سرکار سپورٹس سٹیڈیم میں آجت راجے کھیلوں میں پردیش بھر سے چھہزار کھلاڑی کوچ اور آفیشلز سے پہنچے ہیں اس کا شوارم خود پردیش کے مکہ پشکر سنگھ دھا میں نے کیا اس اولمپک دوزار چوبی سے پردیش بھر سے پہنچے کھلاڑیوں نے دوپہر کا کھانا سمیے سے ناملنے پر تھالیاں بجا کر ویروہ درچ کرایا کھلاڑیوں نے کہا کہ نو بجے سے لے کر شام و تین بجے تک انہیں کھانا نہیں ملائے اور پانچ بجے سے ان کا میچ ہے تو کس طرح سے وہ میچ کھیل پائیں گے اور بہتر پردرشن کر پائیں گے سمبادتہ درگیش تیواری کی رپورٹ کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ بھیڑ دیکھ لو کسی بھیڑ کچھ نہیں پردی کے دیکھ لو یہ سارے بھوک کے لئے کچھ پار رہا ہے کہاں سے ہوا خودم سینے گھر پریائے مٹ 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 رودربر میں سکھر یوک سے عبادتہ کرنے کے آروپی دروگا سندیب پلکوال کو نلمبت کرنے کے مانگ کو لے کر کانگریسیوں نے پردرشن کا دیڈی چوک پر پولیس پرشاہ سن کا پتلا ہوگا کانگریس کے زرادہ اکشی ہمانچو گاوا کے نیترت میں کانگریسی دیڈی چوک پر ایک اترت ہوئے انہوں نے دروگا کو نلمبت کرنے کے مانگ کی ہے کانگریسی نے سرکار اور پولیس پرشاہ سن کے خلاف نارے بازے کرتے ہوئے زوردار پردرشن کیا اور دونوں کا پتلا دہن کیا سنواز عطا درگیش تیواری کی رپورٹ آج پورے جلے میں کانگریس پارٹی پولیس پرشاہ سن کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا آج پتلا پھوکا جارہا پورے جلے میں جو زیرو ٹولرینس کی بات کرتے ہیں مطر پولیس کی بات کرتے ہیں جس طریقے سے ایک سکھ وقتی کا اتپیڈن کیا گیا اس کے کلے کے ساتھ چھیڑ کھانی کری گئی اس کی پگڑی جس کا ہم سب سممان کرتے ہیں جو ہمارے سرکار تاج ہے اس کے ایک چھیڑ کھان کرنے کا پریاز کیا اس پولیس کانسٹیبل کا صرف لائن حاضر کرنے سے یا اور یہاں سے پیدھوڑا گھر بیجنے سے کام نہیں چلے گا اس کا ہمیں سسپنشن آرڈر چاہیے اور اس کے خلاف سچ انکوائری بیٹھنی چاہیے اس کا پرانا اتیاس کیا رہا ہے ہماری جانکاری میں آیا کہ پیچھے بھی اس نے کئی لوگوں کو خلاف فرجی مقدمے کرے کئی لوگوں سے بھتتمیجی کری ہے اور کئی لوگوں کے سامنے جو مطر پولیس اس کی ساتھ کو خرطب کرنے کا اس نے پریاز کیا ہے تو اسی کو لے کے آج پتلے پھوکے گئے اور اسی کرم میں ہم لوگ کل کپتان صاحب سے بھی ملیں گے اور ان کو بھی ایک گیلا کنگریس کمیٹی کی طرف سے گیاپن دیا جائے گا کہ صرف پیدھوڑا گھر اس کو بیچ کے کام نہیں چلے گا ہمیں اس کے خلاف انکوائری چاہیے اس کا پرانا اتیاس کیا ہے اور اس کا اس پولیس اس سے سسپریشن چاہیے ہمیں سانباد آتا لکشمن بیشت کی ریپورٹ یہ کلومیٹر ایک سو چھے ہے جو سوالہ گاؤں کے آس پاس کا شیطر ہے یہاں پہ کافی ہیوی سلائیڈ آیا تھا اور بارہ تیرہ تاریک کی باری اس کے بعد یہاں کافی ڈیمیجز رہے تھے یہاں کی ہماری جو این ایس کی ٹیم ہے وہ لگاتا چاہویس گھنٹے کام کر رہی ہے لیکن یہاں پہ خطرہ بھی بہت زیادہ ہے اور جو ہمارا جو لوس راک ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے پریاس کیا تھا پچھلے دو دنوں میں کہ ہم لوگ لائٹ ویکل کو کراس کرائیں گے اور اس کے بعد ہم نے کل ایفرٹس کیے تھے کہ ہیوی ٹرافک بھی جو ہے وہ کراس کرائے جائے لیکن ہیوی ٹرافک جیسے ہی ہم نے پیار کرانے کی کوشش کری وہاں پہ کافی زیادہ سنکنگ ہوئی ہے اور وہ انسیف ہو گیا ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ این ایچ کی ٹیم ہم سبح لگ لگ 6 بجے سے کام کر رہی ہے لگ لگ 11-12 گھنٹے کے بعد بھی ہم لوگ سیکسس نہیں آ پائی ہے ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ آج شام یا کل سبح تک لائٹ ٹرافک کے لیے ہم لوگ مار کو کھول پائیں گے لیکن جس طرح کہ یہاں پہ پر پریسیتیاں ہیں اگلے تین دن تک ہیوی ٹرافک کا یہاں سے آواغمن سنبھد نہیں ہو پائے گا میں سبھی لوگوں سے انروڈ کے اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ہیوی ٹرافک ہے وہ ہم لوگ تنکپور اور چمپاوت کی بیچ میں تین دن تک ہم پونھ روپ سے پرتیبندت رکھیں گے اور لائٹ ٹرافک والوں سے بھی انروڈ ہے کہ ہم پورا سیوک کریں انہیچ والوں کے لیے اور جب انہیچ ہمیں کلیرنس دے لائٹ ٹرافک کے لائک تب ہی وہ مومنٹ کریں گے کل چار بجے تک شام کو یہ مومنٹ بادیت رہے گا چار بجے کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم لائٹ ٹرافک کر پائیں گے اور ہیوی ٹرافک جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگلے تین دن تک ہم پونھ روپ سے پرتیبندت رہے گا بیدی دنوں لوگاٹ بلوک کے سیماندر شیطر میں آئی آبدا سے ڈونگرہ بورا شیطر کی سڑک جگہ جگہ بہ گئی تھی آبدا کے نو دن بعد بھی سڑک نہیں کھل پائی ہے اور شیطر کے پیدل مارک میں بیچ چکے ہیں وہی گرامیوروں کے دورہ شیطر میں وائرل فیور پیلیان نے بیماریاں ہونے کی شکایت تھی جس پر ازڈیوم لوگاٹ ونگرہ بورا شیطر میں سواستہ ٹی میں بھیجنے کے نردیش دیت ہے سی ای 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 او کے نردیش پر آج ڈاکٹر منجیت سنگھ رامیوروں کے اکچار ہے تو دوا سہیت روانہ ہوئے لیکن لاکھ کوشش کے باوجود راستے ٹوٹے ہونے سے وہی گاؤں تک نہیں پہنچ پائے سنبادہ تالاکشمن بشک ریپورٹ پردیش میں سترون بھارسپا کے ساتھالیس بدائکوں میں سے ایک بھی بدائک ابھی تک دس ہزار سدہ سے بنانے کا لکشے نہیں چھوپایا ہے کہ بل پارٹی کے تین بدائک ہی پانچ ہزار سدہ سے سنگھیا کا آقڑا پار کر پائیں حالانکہ پردیش مہ منتری حادثتے کوٹھاری کا کہنا ہے کہ سدہستہ ابھیان اکٹوبر ماہ تک چلنا ہے اس لیے سب ہی بدائک اپنا لکشے حاصل کر پائیں گے پارٹی کے کچھ بدائک جمہ کشمیر کے چناؤں میں گئے ہوئے ہیں اور کچھ بدائک ہریانہ کے چناؤں پرچار پرسار میں لگے ہوئے ہیں جس کارڑ سے یہ لکشے دیری سے پورا ہو پا رہا ہے سنبادہ تال سنیل راج کی ریپورٹ ہمارے کچھ بدائک جمہ کشمیر کے چناؤں میں گئے ہوئے ہیں اور کچھ بدائک ہریانہ کے چناؤں میں ہیں یہاں سے چارے پانچ تاریخ کو سبھی لوگ واپس لوٹیں گے تو دیرے دیرے بیدھائیگوں کا آنکڑا بھی جتنا ان کو لکش دیا گیا ہے اس لکش کو وہ پرابت کریں گے اور کئی کئی نیٹورک کی بھی دکت ہے کنیکٹیوٹی نہیں ہے پربتی چھتروں میں تو وہاں بھی ہم نے مینویل فارم بڑھانے کا کام بھی کیا ہے وہ جو مینویل فارم بڑھے گئے ہیں ان کو ہم کائرلے پر آ کر کے آن لائن ان کو سمیٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی بیدھائیگوں کا جو لکش ہے وہ کافی آگے بڑھے گا اور ہم اپنے لکش کو پورا کریں چاہے تو ایک ساتھ ہونی چاہیے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے پاپا ٹرائی دس یہ کیا حال کر دیا ہے روم کا بس کل سے چاہے کل سے چاہے میرے روم میں دیوارپان نمکینز سمپاوزلے کے بارکوٹ بلوک کے دورست سیل گاؤں کے بروری توک کی سڑک بیٹے دنوں آئے آبدا سے پوری طرح سے بیہ گئی ہے گاؤں کو جوڑنے والی دونوں سڑکے بند پڑی ہیں جس کاران چھیتر کے کئی گاؤں کا نجگہ اسے سمپرک پوری طرح سے کٹ چکا ہے سومبار کو گاؤں کی بزرگ مہیلا لکشمی دیوی عمر ساٹھ ورش پتنی جوگا سنگھ کی طبیت اچانک بگڑ گئے دونوں آر سے سڑکے بند ہونے کے کاران گاؤں کی گرامیڑ مہیلا کو دولی کے سارے تین کلومیٹر اوبر خوابڑ گا ٹوٹے ہوئے راستوں سے دو گھنٹے کی کٹھے نے پیدل یاترہ کر نیتر پڑک تک لے کر آئے سمواداتا لشنانوش کی ریپورٹ بھائی لوگو آفدہ بہت بڑی آفدہ ہے یہ چوشل والی رو گھنٹا 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 ایسی شتی تھی تھوڑے بہت دیوان کا کہ پھر گھر میں وہ بیسا ہی چلنا ہی بہتے دنوں چمپا وقت زلے کے لوہا گھاٹ بلوک کے نیپال سیما سے لگے پنچیشوار شیطر میں بادر فٹنے سے شیطر میں بھاری تباہی مچے تھی پنچیشوار کی سڑک جگہ جگہ سے پوری طرح سے بہ گئی تھی جسکرن پنچیشوار کا انہی جگہ اسے سمپرک پوری طرح سے کٹا ہوا ہے آفدہ کے دس دن بھی جانے کے بعد بھی سڑک سوچارو نہیں ہو پائی ہے جسکرن شیطر میں ایک ہادان وانے ضروری وستیوں کی قلت ہونے لگی ہے جس کے چلتے شیطر کے گرامیر راشن دوائیاں وانے سماع لانے کے لئے جان جو کھم میں ڈال کر ٹوٹی ہوئی سڑک ورا راستوں کو پار کر لگ بگ پانچ کلومیٹر پیدل چل سامگری لانے کو مجبور ہیں سنباد آتا لکشمر بیشت کے ریپورٹ یہاں بے اوٹ بند ہوئی ہے لیکن پرساسند کی طرف سے مسینیں لگی ہوئی ہیں مسینیں کام بھی ہوئے ہیں کام ہوئے گے تو جلدی سے جلدی ہمیں بہت جدہ پائیسانی ہیں اٹھانی پڑی اور کئی آسند بھی اتنا سا 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 آٹھاٹ کلومیٹر دور سے لوگ باغ آئے ہیں سبھی لوگوں کو بہت جدہ سمجھ سے آئے ہیں پرساسند ہمارے کائبہ جتنے بھی توڑ پھوڑ ہوئے گیا گاؤں میں اس جس کو جلدی سے جلدی بنائے اور جیسا ہمارے پانچے سا پہلے تھا ویسا ہی بنانے میں اپنا پھل یوگدان دے پرساسند اور محب جا بھی اس حضاف سے پانچے سا کے لئے اتیا دھیک ماتے ہمیں ہونا چاہیے بہت ہی جدہ ہمیں آسائے مکہ منتری جی سے بھی بہت آسائے ہیں جو ہمارے جیلا پانچائز جی ہیں وہ بھی ہمارے یعنی چاڑ سے پانچ دن ہوگا کنٹینیو پڑھتے ایک دن آتے ہیں ہمارے پڑھتے جو بھی ہمارے ہمیں کشٹ آئے تو ان پر مطلب سدھائے کاجنے کی بہت جیدہ ان کی کوشش ہے سبھی لوگوں کا سہی یوگ ہے اب ہمیں امید ہے کہ جلدی سے جلدی پانچے سا پہلے ہی ہو جائے گا کیونکہ جگہ جگہ بھی جتنے ہمارے کھید ہیں کھلیان ہیں جتنے میں ٹوٹل جیجے چلے گئے ہیں اگر ہمارے پانچے سا ہے تو سوچا جائے تو ابھی کے ٹائم میں آسے ایک ہفتے پہلے سے یہ پندے دن پہلے سے ابھی کے ٹائم میں دیکھو گے چالیس سال پیچھے ہو جگا ہے پانچے سا ہے اس چیز کو ڈیبلیمنٹ ہونے میں تھوڑا بیس پچیس تیس رامنگر میں رہیوار کی شام اپنے پتا کے ساتھ کوسی ندی میں نہانے گا ایک بارہ ورشی کی شور پانی کی تیز بہاب میں بہ گیا جسے کھوڑنے کا کافی پریاس کیا گیا لیکن بالک کا کوئی پتہ نہیں چل سکا سوچنا ملنے کے بعد موقع پر ایس جی آر ایف کی ٹیم پہنچی اور سرچ ابھیان شروع کیا جس کے بعد قریب دو گھنٹے کی کڑی مشاہ کر کے بعد ایس جی آر ایف کی جوانوں نے ندی میں اس کی شور کے شب کو برامت کیا سموادہ تا راجیو اگریبال کے رپورٹ یہ لگ بھگ ٹیم پچاس پہ ہم کو سوچنا پراب ہوئی جلاب دو کنٹرل روگ سے کہ کوئی پچھڑی نئی بستی کے پاس میں کچھ بچے بہ گئے ہیں تو ان کی سرچ اوپرشنگ پتکار مومنٹ کرتے ہیں موقع پولیس ایس جی آر اف اور پرسوشن پہنچ گیا تھا جس کے اپران سرچ اوپرشنگ چلایا گیا موقع پولیس ایس جی آر اف اور پرسوشنگ سوچنا پراب ہوئی جی بھگن سنگ بیشٹ جی ہیں کہ ٹیم بچے ہیں پرستان کرنے نئی بستی کے پاس میں آئے ہوئے تھے جو کوئی ندی میں ایک بچہ دھیرہ سنگ بیشٹ انگر لگ بھگ 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 گیا جو لگ بھگ چھے بجے جس کا شب گیٹ کے پاس میں کالوسید گیٹ کے پاس میں پرابت ہوئے ہیں یہ نئی بستی پچھے کی بتا رہے ہیں دیبوں میں اتراخن چھے گدار سنگر ردھرپور کے سبی پتہ دیکاری پہنچا زلادیکاری کارا جہاں پر دیبوں میں اتراخن چھے گدار کہ سنگھ کے سبی پتہ دیکاریوں نے اپنی گیارہ ستری مانگوں کو لے کر مکہ منتر کے نام میں گیاپن زلادیکاری کو دیا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اتراخن راجے بننے کے بعد کہا گیا تھا کہ اتراخن واسیو کو سب سے پہلے واریتہ دی جائے گے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے سمانتہ درگیش تیواری کی ریپورٹ تیواری دوارہ اشواشن دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی جو مانگے ہیں وہ اچیت ہیں اور ان کے دوارے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے پی ایم جی ایس وائی جو سڑک نرمان کا کارے کرتا ہے اس میں بھی وہ رہ چکے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں یہ سب جان رہا ہوں سمسیائیں تو ہیں اور ان کو میں شاشن میں بھیجوں گا اور اس کو جلدی ہی سویکرد کرائیں گے آپ کی مانگوں کو کہ جستے کی آپ لوگوں کا اندولت سمابت ہو جائے دھنے واد آپ سب میڈیا والوں کا اتراخنڈ کے کونٹرٹر ہیں اتراخنڈ میں لمبے سمیشے ہماری مانگے ہیں کئی سمیشے ایک مہنے سے اوپر سمیش ہو گیا ہے ہم دھننا بحسکار سب چل دا ہے ابھی تک سرکار دورہ کوئی بھی سنگیان نہیں لیا گیا ہمارے کچھ مانگے ہیں بہت بڑی مانگے بھی نہیں ہیں ہمیں آسا ہی نہیں پون بیشواس ہیں ہمارے پی ڈی وڈی منتری سرپال مہراد اتراخنڈ راجی آنڈوکالی رہے ہیں ہمارے سوہم موکی منتری ایک راجی آنڈوکالی رہے ہیں وہ اتراخنڈ کے دردوں کو سمجھیں گے کہ روزگار کیسے ملے گا ٹنڈر ہم نے ان سے پہلے بھی پستاوام رکھا کہ پانچ کلڈ کے لئے تک ٹنڈر لوگوں کو دیا جائے اور سنگل بیٹ جو چللا اپنے پوری اتراخنڈ سرکار کو روزگار کیلئے ٹھیکے میں دے دیا پوری بیوستہ آپ کا راستہ آرہا پھر ٹھے داروں کو پرسان کیا جائے کیوں جگہ آپ کے پاس آفیس میں اتنے کرمچاری ہیں کہ وہ پرتے روزگار کی سمجھیں بڑی سمجھیں آیا اور ہمارے ٹھیک دار اتنے امیر بھی نہیں ہے کہ کوئی کریسر میں جا کے دس پندر لاک روپا جمع کردے ہم بروکروں سے خرکتے ہیں بروکروں کے نام سے رولٹی آتی ہم بل پکے بل بیبھاگ کو دے رہے ہیں تب بھی ہمیں نام پر رولٹی دی آرہی رولٹی سے بھی ہوتا دکت ہو رہی ہم نے کئی ستری مانگ ہم نے گیار ستری مانگ بھی دے رکھا پرتے جلے میں آج جلال دکھا کیونکہ مادیم چاہے ساسن کو دیا ہے ہمیں ساسن سے آسائی نہیں پورن بشواس ہے کہ سرکار ان چھوٹے ٹھیک داروں کے دردوں کو سمجھے گی اترہ کھنے کے مول نیوازی ہیں ٹھیک دار جو دھن سے اتنے پریپورن نہیں ہیں آپ کے دلی بمبوئی کلکتہ حریانہ سے ٹھیک دار آرہے ہیں بلے بلے ٹھیک دار بہار کے ٹھیک دار آگے چھوٹے ٹھیک داروں میں بھی ہسیب کر رہے ہیں ڈھائی لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ ٹھیک داروں میں ہسیب کر رہے ہیں تو پہاڑ کا آجمی ہمارا اترہ کھنے کا آدمی کہا جائے گا بہت درد ہو رہا اگر سرکار مانگی ٹھیک ہے نہیں تو میں ایک راجی آنمکاری بھی اگر آندل ہوگا جب اگر آندل ہوگا پھر سرکاروں کی بس کی بات نہیں جب ان سرکار کے ہاتھ سے ڈیسیزن چلا جائے گا پھر بہت اگر آندل ٹھیک دار بہت آکروشی تھی گوشتے میں ہیں دو تین مہینے سے ہم دھرنا پردشن بہت سکار کر رہے ہیں گیاپن دے رہے ہیں تمام ہم نے گیرشن میں بھی کئی بیدھاگی سے کہا کہ آپ سدن میں مددہ اٹھاؤ کیکہ اترہ کھنڈ کے بیدھایا ہے ہمارے دھر کے لوگ ہیں یہ ہماری سمجھسہ نہیں سننے گا تو کون سنے گا تو ایسا نہ کریں کہ تھیداروں کے ساتھ اترہ کھنے نگرے سرکار کو بھی سننے چاہیے آج ہم پورے اترہ کھنڈ کے میرا نام لالی چن کانپال اترہ کھنڈ راج آنم نکاری ہوں جن لوگ نے اترہ کھنڈ کے لئے پچھنا دایا وہاں پر میں نے خون بہا رکھا ہے میں جانتا ہوں میں اس عمر میں بھڑتی ہو گیا تھا تھا چھوٹے کے کیس کھانا بھڑتی نہیں ہوا مجھے درد ہے اس اترہ کھنڈ کا کیونکہ ہم نے سنگر سے کیا اپنی جوانی یہاں سمر پڑھن کی اس اترہ کھنڈ کے لئے جن بھڑت درم سنگھ نگر کے ترہی پشتی من پراباک پترامپور رینج میں دیر و شام ون شیطر آدھیکاری پترامپور اور ون ویباک کی ٹیم نے ہزیرو گاؤں اور اس کے پاس فیقہ ندی کنارے مافیاؤں دورہ ڈمپ کیا گیا کئی کنٹل سوکتا جلونی لکڑی کو پکڑا ہے جس کے بعد سے لکڑی مافیاؤں میں ہڑکم مجھ گیا لکڑی کو ون ویباک دورہ دو ٹریکٹر ٹرولی کی مدد سے شیطر آدھیکاری کارا لے لائے گیا سنبادہ تا دیپک چوہان کی رپورٹ ہم نے آگے جا کے تھوڑا سا اور یہ ندی چھو فیقہ ندی کا چیتر وہاں پر بھی جنگے دیکھا تو وہاں پر بھی کچھ سائیکل نے مطلب لے کے آرہی تھی تو وہ بھاگ گئی ہمیں دیکھتے ہماری گاڑی کو دیکھتے بھاگ گئی تو وہاں پر بھی چارپا سائیکلوں کا مال تھا وہ بھی ہم دونوں جنگے سے مال جو ہے جنگے جنگے شہر میں آئے دن محلاؤں کے ساتھ ہو رہی اپری اگھتناو کو روکنے کے لیے شہر سندھے کمر کسلی ہے لگتار آرٹو چال کو دوارا چھڑھ کھانی کرنے کی خبروں کے بعد جی ایم نے ایک ایسو بھی جاری کرتے ہوئے تہہ کیا ہے کہ آٹو پر اب ان کے روٹوں کے حساب سے کلرنگ سہیت چالکو کا ستیابن آئی کارڈ آدھی کی ویبستہ کی جائے گی وہیں آئی آٹیو دوارہ ٹیمپو کی فٹنس بھی جانچی جائے گی سمبادہ تا دی پاگ ادھکاری کی رپورٹ ڈی ایم صاحب دوارہ ایک ایسو بھی جاری کی گئی ہے اور اس میں ایک کمیٹی بنائی ہے کمیٹی میں پریون ویبھاگ اور ہمارے ایک آرہی بھی ہوں گے پولیس ویبھاگ اور پرساشن سے ادھکاریوں کی کمیٹی ہے جس میں ہماری گولہ روکھر جو سجزمین ہے وہاں پر روٹ وائز سبھی آٹو کو بلائے جائے گا ان کے وہاں سوامی ان کے ڈرائیور آئیں گے اپنے کاغذات لے کے آئیں گے پولیس ویبھیکیشن کے لیے موقع پہ ہی جو پولیس ویبھاگ سے ادھکاری ہیں وہ ان کے کاغذوں کا ستیہپن کے لیے ڈاکمنٹس لیں گے باقی فٹنس موقع پہ چیک کی جائے گی ہمارے آرہی بھی رہیں گے اس میں اور جو روٹس ہیں اور جو گاڑیوں کے نمبر ہیں اس پہ کلر کوڈنگ کے ہم سٹیکرز لگائیں گے اور محیلہ سرکشہ کے دستگر اس میں مالک کا نام نمبر اور ہیلپ لائن نمبر ہیں جیسے ایک سو آٹ ہوا ایک سو بارہ ہوا سو نمبر ہوا اور ہمارے پولیس ویبھاگ کا نمبر ہوا اس میں انکت کروائے جائیں گے جس سے بھوشے میں اس تائب کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان پہ انکش لگائے جائے چیتر ایک ساتھ ہونی چاہیے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے پاپا ٹرائی بس یہ کیا حال کر دیا ہے روم کا بس کل سے چاہے کل سے چاہے میرے روم میں ڈیوار پان نمکین ایک سو کو ایس ایس پی الموڑا دوالا سمسطہ برباری نے لکھ چکو تھانا برباریوں کو وانوں میں اوید لال نیلی باتی پوٹر بہورنگی لائٹ شیچوں میں کالی فلم لگانے والے وانچالکوں کے وردکڑی کاروائی کرنے کے سکت نردیش دیے گئے ہیں جس کرم میں سیول موڑا رانی کھیت کے نیطرت میں پولیس ٹیم نے جاگیشو ارتراہ پر چیکنگ کے دوران ایک کاروہ ایک موٹر سائیکل پر مانکوں کے وپریت لگی رنگ ورنگی لائٹوں کو ہٹوا کر موٹر وہن ادینیم کے تحت چالانی کاروائی کی ہے سمباداتا ہیمنت مہرا کی رپورٹ آج کے لئے پس اتنا ہی ایسی سبی خبروں کے لئے جڑے رہیے سراغیلال نیوز چینل کے ساتھ دھنیوار